سیمسن ایک اسرائیلی جسے خدا نے ایک بڑے مقصد کے لیے چنا تھا ایک ایسا انسان جو تنہا ہزاروں انسانوں کو قتل کر دینے کی صلاحیت کا مالک تھا اس کے پاس اتنی طاقت کہاں سے آئی اس کی طاقت کا راز کیا تھا لیکن ایک عورت کی محبت نے اسے کیسے تباہ کر دیا آج ہم اس ویڈیو میں بنی اسرائیل کے سب سے طاقتور ترین شخص سیمسن کے متعلق جانیں گے حضرت موسیٰ علیہ السلام کے اس دنیا سے پردہ فرمانے کے بعد قوم بنی اسرائیل میں رفتہ رفتہ سرکشی بدفیلی اور بد پرستی پھر سے عام ہونے لگی لہذا بطور سزا اللہ نے قوم امالکہ کو بنی اسرائیل پر مسلط کر دیا اس قوم نے بنی اسرائیل پر حملہ کر کے ان کے شہر اور علاقے چھین لیے ان کے لوگوں کو گرفتار کر لیا اور ترہ ترہ کے ظلم ڈھانے لگے ایسے حالت میں قوم بنی اسرائیل میں ایک لڑکا پیدا ہوا جس کا نام سیمسن رکھا گیا سیمسن قبیلہ دانیال کی نسل سے تھا جو بنی اسرائیل کے بارہ قبیلوں میں سے ایک تھا روایتوں کے مطابق سیمسن کی پیدائش سے قبل اس کی ماں نے خدا سے یہ دعا مانگی تھی کہ اگر اس کے گھر میں لڑکا پیدا ہوا تو وہ اسے شراب اور دیگر برائیوں سے دور رکھے گی اس کے علاوہ زندگی میں کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گی لہذا سیمسن کی پیدائش کے بعد کبھی اس کے بال نہ کٹوائے گئے سیمسن آہستہ آہستہ جب بڑا ہوا تو دوسرے لڑکوں کی نسبت جسمانی طور پر بہت زیادہ طاقتور تھا اتنا طاقتور کہ ایک مرتبہ جنگل سے گزرتے ہوئے سیمسن کا سامنا ایک شیر سے ہو گیا سیمسن نے اس شیر کو بکری کے بچے کی طرح چیر ڈالا اس واقعے سے خدا سیمسن کو یقین دلوانا چاہتا تھا کہ وہ کسی بڑے مقصد کے لیے چنا گیا ہے سیمسن جان گیا تھا کہ اس کی غیر معمولی طاقت خدا کی طرف سے ہے جب سیمسن جوان ہوا تو اسے خواہش ہوئی کہ وہ قوم امالکہ کے شہر کو دیکھے لہٰذا اس نے اپنی بستی کو چھوڑ کر قوم امالکہ کے شہر دیکھنے روانہ ہوا وہاں سیمسن کی ملاقات تیمنہ نامی ایک لڑکی سے ہوئی یہ دونوں آپس میں محبت کرنے لگے اپنے خاندانی جھگڑوں کے باوجود ان دونوں نے ایک ہونے کا فیصلہ کیا لیکن اس شادی کے دوران سیمسن اپنی شادی میں آئے مہمانوں یعنی قوم امالکہ کے چند لوگوں سے ایک شرط ہار بیٹھا شرط میں ہاری گئی رقم یعنی تیس کپڑے کے تھان نہ لوٹا دے گا اس کی بیوی تیمنہ قوم امالکہ کے پاس ہی رہے گی لہٰذا سیمسن مایوس ہو کر اس شہر سے نکل گیا جب وہ کچھ دور گیا تو اسے ایک اسرائیلی قافلہ نظر آیا اس نے اس قافلے میں موجود تیس آدمیوں کے مال و ازباب کو لوٹ لیا اور شرط میں ہاری گئی رقم چکانے واپس گیا لیکن اس وقت تک تیمنہ کا باپ اس کی شادی کسی دوسرے سخت سے کر چکا تھا غصے میں آ کر سیمسن نے قوم امالکہ کے تمام کھیت جلا ڈالے جس کے بدلے میں امالکہ کے لوگوں نے اس کی سابقہ بیوی اور سسر کو مار ڈالا اس کے علاوہ انہوں نے بنی اسرائیل کو مجبور کیا کہ وہ سیمسن کو ان کے حوالے کر دیں بنی اسرائیل نے اپنی جان بچانے کے خاطر سیمسن کو قوم امالکہ کے حوالے کر دیا لیکن جب قوم امالکہ نے سیمسن کو پکڑا تو سیمسن نے امالکہ کے کابو میں آنے کے بجائے محض ایک گدھے کی ہڈی کی مدد سے ان کے ایک ہزار سپاہی مار ڈالے سیمسن کے اس کارنامے نے بنی اسرائیل میں اسے خوب مقبول بنا دیا یہاں تک کہ بنی اسرائیل نے اسے اپنا سردار چن لیا دوسری طرف قوم امالکہ میں سیمسن کا خوف اس طرح بیٹھ گیا کہ وہ سیمسن کے مقابلے میں آنے سے کترانے لگے ان کی غلامی میں رہنے والی قوم یعنی بنی اسرائیل اب سیمسن کے بلبوتے پر امالکہ سے جنگ کے خواب دیکھنے لگے لہذا قوم امالکہ کی نیند اڑ گئی اور وہ دن رات سیمسن کے خلاف سازی سے کرنے لگے جب کوئی بھی چال کامیاب نہ ہوئی تو انہوں نے اپنی قوم سے دلائلہ نامی ایک عورت کو چنا جو نہایت ہی حسین و خوبصورت عورت تھی اسے سیمسن کے طاقت کے راز جاننے کی ذمہ داری سونپی گئی بدلے میں امالکہ کے تمام سرداروں نے اسے 1100 چاندی کے سکے دینے کا وعدہ کیا وہ عورت سیمسن سے ملنے میں کامیاب ہو گئی جب سیمسن نے اسے دیکھا تو وہ اس کے ناز و انداز سے متاثر ہو کر اس کا دیوانہ بن بیٹھا اس طرح سیمسن اور دلائلہ ایک ساتھ وقت گزارنے لگے اور دونوں مزید قریب ہو گئے ایک دن موقع دیکھ کر دلائلہ نے سیمسن سے اس کے طاقت کا راز ذریافت کیا جسے سیمسن نے ٹال دیا رفتہ رفتہ دلائلہ اس سے اسرار کرنے لگی یہاں تک کہ اس نے سیمسن کو دھمکی دی کہ اگر وہ اسے اپنا راز نہ بتائے گا تو وہ اس سے علاہدہ ہو جائے گی عشق کے ہاتھوں مجبور سیمسن نے دلائلہ کو بتایا کہ وہ جب سے پیدا ہوا ہے اس کے بالوں کو نہیں کٹا گیا اور اس کی شاندار طاقت کا راز بھی انہی بالوں میں ہیں لہذا ایک رات جب سیمسن دلائلہ کے گود میں سر رکھ کر سو رہا تھا تو موقع دیکھ کر دلائلہ نے اس کے بالوں کو کٹ دیا اس رات امالکہ کی سپاہیوں نے سیمسن پر حملہ کر دیا لیکن اس مرتبہ وہ اپنا دفع نہ کر سکا امالکہ نے سیمسن کو گرفتار کر کے اس کے ساتھ انتہائی زلط آمے سلوک کیا زنجیروں میں جکڑ کر اس کی آنکھیں نکال دی گئیں اور اسے ایک اندھیری کوٹری میں بند کر دیا گیا اس کام کے بدلے میں دلائلہ کو خوب مال و دولت سے نوازا گیا سیمسن پر فتح پانے کی خوشی میں قوم امالکہ نے ایک تقریب کا اعلان کیا قوم امالکہ کا عقیدہ تھا کہ ان کے دیفتہ دیجون نے انہیں سیمسن پر جیت دی تھی اس لیے وہ اس دیفتہ کے مندر میں اپنی جیت کا جشن منانے جمع ہوئے اگلے دن تمام عام و خاص اور عوام اس جگہ جمع تھے ایسے میں بادشاہ کے حکم پر ان کے سب سے بڑے دشمن سیمسن کو زنجیروں میں جکڑ کر پیش کیا گیا محل میں موجود تمام لوگوں نے اس کے ساتھ بدتمیزیاں کی اور اس پر کورا کرکٹ پھیکنے لگے قوم امالکہ فتح کے نشے میں چور اور عیاشیوں میں مصروف تھے دوسری طرف سیمسن نے اپنے گناہوں سے توبہ کی وہ اللہ سے دوبارہ طاقت مل جانے کی دعا مانگ رہا تھا لہٰذا اللہ نے اس کی سچی توبہ کو قبول کیا اور اچانک سیمسن کی طاقت لوٹ آئی لوگ ادھر ادھر بھاگنے لگے تھوڑی ہی دیر میں محل زمیبوس ہو چکا تھا اس واقعے میں امالکہ کے تین ہزار لوگ مارے گئے سیمسن اور دلائلہ کا یہ تاریخی واقعہ اہدنامہ قدیم کے کتاب القضاء یعنی دبوک آف ججیس میں تفصیل سے موجود ہے جبکہ اسلامی موررخین مثلا کمال الدین دمیری نے اپنی کتاب حیات الحیوان اور احمد ابن یعقوب نے تاریخ ودیہ میں ذکر کیا ہے سیمسن اہل کتاب کے لیے ایک عظیم الہام اور احترام کی کہانی ہے وہ ایک خاص خدمت کو انجام دینے کے لیے پاک ٹھہرایا گیا تھا خدا نے سیمسن کو بے حساب طاقت دی تھی لیکن ساتھ ہی اسے خدا کی اطاعت بھی کرنے کا حکم ملا تھا لیکن سیمسن عورتوں کی فتنوں میں پڑ گیا لہذا خدا نے اس پر سے اپنی برکتیں ہٹا دی شیطان بھی ہماری کمزوری کو جانتا ہے اور وہ سب سے پہلے ان ہی کمزوریوں پر حملہ کرتا ہے اگر ہماری زندگی میں بھی ایسی کوئی کمزوری ہے جو ہمیں خدا سے دور کر رہی ہے تو ہمیں اس سے توبہ کرنی چاہیے اور اللہ سے اپنا تعلق مضبوط کرنا چاہیے یہ کمزوری کسی بھی شکل میں ہو سکتی ہے جن میں پیسہ، عورت، موبائل، ٹیلی ویزن، نشہ، گھمنڈ یا لالچ اور اس طرح کی بہت سی چیزیں شامل ہیں سیمسن کی زندگی ہمارے لیے ایک سبق ہے کہ ہم اپنے کمزوریوں کے غلام نہ بنیں اور شیطان کو اپنی زندگی میں موقع نہ دیں موسیقی